پیچھے اس کے واگا بورڈر ہے اور یہ واگا اسٹیشن ہے اور آپ کو ٹرین وغیرہ بھی دکھاتے ہیں اندر جو کھڑی ہوئی ہے یہ جی واگا بورڈر ہے اس طرف ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو آگے جا کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ واگا بورڈر اسٹیشن ہے وہ آپ کو اسے تھوڑا دور سے دکھایا تھا آپ کریم سے دکھایا ہے وہ ٹرین بھی کھڑی ہوئی ہے یہ سیدھی سڑکنہ انڈیا جاتی ہے اب یہاں سے تقریباً دو کلومیٹر ہوگا انڈیا ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں سے نظر آرہا ہوگا وہ انڈیا کا فلیگ یہ جی واگا بورڈر ہے یہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے جو پاکستان اور انڈیا جاتی تھی پاکستان سے انڈیا جاتی تھی اور انڈیا سے پھر پاکستان آتی تھی یہ بی آر بی نیر ہے بی آر بی نیر سے سوری نیر نکل رہی ہے جو لاہور میں داخل ہو رہی ہے جلو موڑ کے اوپر اب بھی آپ کو بی آر بی نیر بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بی آر بی نیر ہے جو کہ انڈیا سے آ رہی ہے اور وہ سامنے سے جانا ہے جس میں لاہور میں داخل ہو رہی ہے جلو موڑ کے یہ جی ریلوے کی فارٹک ہے ویسے تو اور آپ لوگو بتا ہوں کہ پہلے ٹرین جب چلتی تھی پاکستان انڈیا سے تو یہ اس حاد سے نا انڈیا والی سائٹ سے ٹرین آتی تھی اور اس طرف یہ پاکستان میں داخل ہو جاتی تھی اب تو یہ میرے خیال میں یہ فارٹک جو ہے وہ بلکل ہی اوپن ہی جاتا ہے کیونکہ ٹرین آتی نہیں ہے یہاں سے انڈیا والی سائٹ سے اگر ہم یہاں سے سیدھا جاتے ہیں تو یہاں بھی یہ واگا سٹیشن آ جائے گا بلکل اگر ہم اس پٹری کے اوپر جاتے ہیں تو سامنے تقریبا یہاں سے کوئی پندرہ کو کلومیٹر دور ہوگا واگا سٹیشن اس طرف انڈیا بھی ہے واگا سٹیشن بھی ہے اور اس طرف سارا پاکستان ہے اور آپ کو ساتھ ہی یہ تھوڑا سا اور آگے جا کے نا ایک نہر ہے وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بی آر بھی نہر ہے جی اور یہ انڈیا سے آ رہی ہے ادھر سیدھے آت والی سائٹ سے سامنے لڑکی کا کام چیک کریں کیا کر رہی ہے بیچنا پائی دیکھ جائیں بچانا بھی کسی کوئی نہیں ہے گا پلے لو کیے یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت منظر ہے لوگ آئے ہیں ادھر پکنک بنانا کے لیے بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں ادھر فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں یہ انڈیا سے آتی ہے بی آر بی نیت انڈیا والے پانی جب چھوڑتے ہیں تو پھر ادھر بہت زیادہ پانی اب گرمیاں آگی ہیں نا تو اب بس ادھر سے پانی چھوٹنا ہے اور ابھی بھی فل ہوئی پڑی ہے آپ کو میں دوسری طرف سے بھی جا کے دکھاتا ہوں باہر باہر کہہ رہے ہیں باہر آ جائیں ہمیں بیچ دیکھ گئی تو کسی نے کوئی نہیں بچانا ہے یہ دیکھیں یہ دوسری سائیڈ ہے ٹھیک ہے چلیں ہم بورڈر کی طرف چلتے ہیں یہ سامنے جی واگا بورڈر کا سٹیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ انڈیا کا جھنٹا لگاو ہے یہ پاکستان کا لگاو ہے جھنٹا یہ دوسری دیکھیں پیچھے یہ اس کے واگا بورڈر ہے اور یہ واگا سٹیشن ہے اور آپ کو ٹلین وغیرہ بھی دکھاتے ہیں اندر جو کھڑی ہوئی ہیں ابھی پرمیشن لیتے ہیں اگر مل گئی تو آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ جی ہم واگا بورڈر جو ہے سٹیشن ہے نا وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بلکل یہ سامنے دیکھیں اور تھوڑا سا پیچھے جا کے نا میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کا فلاگ بھی دکھاتا ہوں اور وہ جو سٹیشن کی بلڈنگ ہے نا وہ بھی دکھاتا ہوں باعث سے یہ دیکھیں جی یہ سامنے واگا بورڈر سٹیشن ہے اور واگا بورڈر جو ہے وہ پریڈ والی جگہ بھی ہے یہ پاکستان کا جھنٹا لگاو ہے اور وہ انڈیا کا لگاو ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ٹرین نظر آ رہی ہوگی دوسری جو کھڑی ہوئی ہے یہ سٹیشن پٹری ہیں والی پٹری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ سامان والی جو ہے نا یا ڈیزل والی وہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور وہ آپ کو انڈیا کا جھنٹا نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو پاکستان کا جھنٹا نظر آ رہا ہے یہ بلکل ہی میں نا واگا بورڈر اور واگا بورڈر پہ کھڑا ہوں واگا بورڈر سٹیشن کے پاس تو ابھی ہم واگا بورڈر پہ بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ واگا بورڈر سٹیشن ہے وہ آپ کو اسے تھوڑا دور سے دکھا تھا اب قریب سے دکھا ہے وہ ٹرین بھی کھڑی ہوئی ہے یہ سیدھی سڑکنا انڈیا جاتی ہے اب یہاں سے تقریباً دو کلومیٹر ہوگا انڈیا ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا وہ انڈیا کا فلیگ ٹھیک ہے یہ انڈیا ہے چاچا جی اور یہ پاکستان کا واگا بورڈر یہ جی واگا بورڈر ہے اس طرف ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو آگے جا کے بھی دکھاتے ہیں پندرہ کلومیٹر لکھا ہے لیکن یہاں سے پڑا نہیں جا رہا ہی انگر انہوں نے مٹا دیا ہے پندرہ کلومیٹر امرت سر ہوگا میرے خیال میں یہاں سے نا وہ بورڈ مٹا دیا ہے لیکن پندرہ کلومیٹر تو نہیں ہے بلکل پاس ہی ہے یہ تو باگا بورڈر چلیں آگے جا کے دیکھتے ہیں وہ ٹویارڈ کے دیکھوڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گا بورڈر ہے ڈجب سے ڈجوڈا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا حال ہو گئے یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ٹرین نظر آ رہی ہوگی وہ اندر ٹرین کھڑی ہے اندر تو نہیں جانے دیا انہوں نے بڑی ہی کوشش کیا آرمی والوں سے بھی پوچھا اور پولیس والوں سے بھی پوچھا جو ریلوے کی پولیس ہے نا ان سے کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی بھی نہیں اندر جاتا یہ سٹیشن ہے اور یہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے جو پاکستان اور انڈیا جاتی تھی پاکستان سے انڈیا جاتی تھی اور انڈیا سے پھر پاکستان آتی تھی اور یہ واگا پینڈ ہے یہ بندہ کام کر رہا ہے یہ ریلوے سٹیشن کے ساتھ ہی جو اینا چھوٹا سا گھر بنا ہوا فارماؤس مجھے شجے رکھی ہوئی ہیں اور اس طرف انڈیا ہے اور اس طرف آپ کو انڈیا کا جھنڈا نظر آ رہا درختوں کے پیچھے یہ واگا پوڑے گا پریڈ ہو رہی ہے جیدی مجھے موسیقی